ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ خیر اس سے ہوں گے استقبال ہے آپ کا ہماری سیٹیوب چینل پر کرونا وائرس جب سے مہماری پوری دنیا کے اندر پھیلی ہے اور پوری دنیا کے اندر لوگ ڈاؤن جیسے حالات ہیں تو وہیں پوری دنیا اور خاص طور سے ہندوستان پاکستان سمید وہ تمام ملک جہاں پر غریبی بہت زیادہ ہے ان کو فکر ہوئی کہ ہمارے یہاں کے جو غریب طبقہ ہے وہ بھوکا مر جائے گا آپ لوگوں کی نظروں میں بھی ایسی کتنے لوگ ہوں گے جو روزانہ کماتے ہیں اور روزانہ اس کو کھاتے ہیں کتنا ہی غریب طبقہ ایسا پورے ملک ہندوستان کے اندر ہے لیکن جب یہ لوگ ڈاؤن ہوا آپ سبھی کے سامنے ہندوستان پاکستان تمام کے حالات آپ لوگوں کے سامنے تھے پاکستان کے اندر سے خبریں آتی رہی کہ شاہی دافری دی اس کے بعد وہاں کے جو بڑے کرکیٹر ہیں دوسرے انہوں نے جو ایسے کام ہیں جن سے غریب لوگوں کو فائدہ ہو راشن پہنچانا پیسے تقسیم کرنا یہ شروع کیا تو وہیں ہمارے ملک ہندوستان کے اندر بھی جو ہمارے ملک کے بڑے بڑے کرکیٹر تھے شروع دور کی میں بات کر رہا ہوں جب جب یہ لوگ ڈاؤن ہوا 22 مارچ کے قریب اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں آپ سبھی لوگوں کو معلوم ہوگا دھونی ہربجن ویرات کوہلی سجن تیندل کر جتنے بھی بڑے بڑے نام ہیں آپ سبھی لوگوں نے ان پر سوال اٹھانا شروع کر دیا کہ آپ پاکستان کے قریب سے ہی جو کرکیٹر ہیں وہاں کے ان سے سبق حاصل کرے یعنی یہاں کے جتنے بھی وہ تو جب تبلیگی جماعت کا مدہ ہندوستان کے اندر آیا اس کی وجہ سے آپ لوگ ادھر ادھر ڈیوائیڈ ہو گئے اور غلط خبروں کے چکر میں لگ کر کیا ہندو مسلم کیا سکھ ہیسائی بھائی چارہ سب آپ بھول کر صرف کرونا تبلیگی جماعت نے پھیلایا مسلمانوں نے پھیلایا اس میں لگ گئے تھے لیکن اب بڑی خبر ہمارے سامنے آ رہی ہے پاکستان سے جس کو انڈی ٹی وی نے اپنے فیس بک پیج پر اس خبر کو دکھایا ہے اور شاہد آفریدی کی وہ تصویر شیئر کی ہے جن سے ہم کو سبق لینا چاہیے ہندو مسلمان جو لوگ کرتے ہیں ان کو سبق لینا چاہیے کہ اس مہماری کے دور میں جیسے ہم لوگوں نے شروع کے دور میں جب لوک ڈاؤن ہوا ہندو مسلمان کو نہیں دیکھا صرف انسان کو دیکھ کر اس کی مدد کی لیکن جب تبلیگی جماعت کا مددہ جو فیک نیوز کے ساتھ آپ کے سامنے لائے گیا پروپیگنڈا کیا گیا پھر آپ لوگ ہندو مسلم میں لگ گئے لیکن پاکستان کے اندر شاہد آفریدی جو شروع سے ہی اس کام میں لگ گئے تھے انہوں نے اب تک پاکستان کے ہندو مسلمان سکھ عیسائی جتنے بھی غریب ہیں ان تمام گھرانوں تک بائیس ہزار لوگوں تک راشن پہنچا دیا ہے اب یہ وہ سب کہاں سے کر رہے ہیں یہ میں بھی آپ کو بعد میں بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے جو ایک اہم خبر انڈی ٹی وی نے بھی تیرہ مائی کو اپنے فیس بک پیج پر شیئر کی ہے جس کے اندر تصویریں شیئر کی گئی ہیں ان کو راشن تقسیم کر رہے ہیں انہوں نے فوٹو اپلوڈ کی ہے لیکن ان فوٹو میں جن کو وہ راشن تقسیم کر رہے ہیں ان کے چہرے کو بلر کیا گیا ہے یعنی دھنڈلا کیا گیا چھپایا گیا ہے یعنی ان کی پہچان چھپائی گئی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں ہاں اتنا کہ وہ کسی ایک مندر کے اندر غریب ہندو بھائیوں کو راشن تقسیم کر رہے ہیں تو یہ بہت اچھی خبر ہمارے سامنے نکل کر آتی ہے اور ان لوگوں کے لئے تماشا ہے پورے ہندوستان اور پاکستان میں بھی پاکستان کے لوگوں کو بھی اس سے سبق لینا چاہیے کہ ہمیں جو ہمارے مہاں جو پاکستان کے اندر مائنورٹیز ہیں ہندو اسی کسائے ان کی مدد کرنی چاہیے ایسے حالات میں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کون کس مذہب سے ہیں صرف انسانیت کو دیکھتے ہوئے ان کی مدد کریں اور اسی طرح ہمارے ہاں کے جو بھائی ہیں انہیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم صرف گریب دیکھ کر اس کی مدد کریں تو شاہد آخریدی نے اس بارے میں بتایا کہ وہ جو اب تک بائیس ہزار گھرانوں میں راشن پہنچا چکے ہیں جن کمپنیوں کا بڑی بڑی کمپنیوں کا وہ ایڈ کرتے ہیں جہاں سے ان کو کروڑوں کروڑوں روپیہ ملتا ہے ان کمپنیوں کا تمام ایڈ کا پیسہ وہ راشن جو تقسیم کر رہے ہیں اس میں لگا رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ جتنا بھی ایسا پیسہ آئے گا اتنا روپیہ آئے گا جو میں کسی کمپنی کے ایڈ کرتا ہوں ان تمام کروڑ روپیہ سے میں راشن تقسیم کروں گا گریب گھرانوں میں پہنچاؤں گا کسی مذہب کو نہیں دیکھا جا گے کہ ہندو مسلمان کون ہیں غریب ہے اگر اس کو ضرورت ہے تو اس تک یہ راشن پہنچا جائے گا تو ہم انڈی ٹی وی کا بھی شکریہ دا کرتے ہیں ورنہ آج کا ہمارا دلال میڈیا جو صرف اسی میں لگا رہتا ہے کہ ہندو مسلمان پاکستان ہندوستان اپنے دیش کی کیا حالات ہیں کن حالات سے گزر رہا ہے اس کو کوئی مطلب نہیں ہے تو انڈی ٹی وی کا بھی شکریہ ہے کہ اس نے ایک بہت اچھی خبر ہم لوگوں تک پہنچائی اور ہم نے پھر آپ لوگوں تک پہنچائی اگر آپ کو یہ خبر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں